تو راجعپال دروپتی مرمو آج اپنے گرہ شتر کے لیے روانہ ہوں گی اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ سی ایمو کی اور سے ودائی سماروخ کا آئے اوجن کیا گیا جس میں مکھے منتری حیمند سورین تمام منتری اور انہیں ودھائک بھی پہنچے اور انہوں نے ودھائک منتری اور مکھے منتری نے راجعپال کے کاریوں کی سرانہ کی آگے کے لیے شب کامنا عرپت کی تو یہ سیدھی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں راجعپال کے ودائی کو لے کر تیاریاں انتیم دور میں ہے کچھی پلوں میں دروپتی مرمو راجبھون سے ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گی جو جانکاری مل رہی ہے یہ ایکسکلوزف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں مہارے سیوگی شہنواز اکتر موقع پر موجود ہے سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کیا چل رہا ہے وہاں کب راجبھون سے دروپتی مرمو روانہ ہوں گی ائرپورٹ جانے کا کیا کارکرم ہے جی شہنواز جی دیپک بس کسی بھی چھن ائرپورٹ کے لیے روانگی ہو جائے گے یہاں پر ساری تیاریاں ہو چکی ہیں گارڈ آف آرنر کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے سارے لوگ پہنچ چکے ہیں انت میں جو ڈی جی پی کا اغمن ہے وہ بھی ہو چکا اور صبح سے ہی یہاں پر تیاری چل رہی تھی اب ریڈ کارپیٹ بھی بیچ چکا ہے ائرپورٹ پر اور یہ جو سلامی گرد اور جو دھون بجائیں گے راستی اگان یہ بھی یہاں پر ایلٹ موڈ میں ہیں لیکن ابھی راج بھون سے ایلٹ نہیں ہوا ہے اور مخمنطری کے آنے کا کارکرم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ویلم ہے لیکن یہاں پر ائرپورٹ پر ساری تیاریاں ہو چکی ہیں کسی بھی چھن جیسے ہی وہاں سے سیگنل ملے گا یہ لوگ ایلٹ موڈ میں آ جائیں گے اور مشکل سے پانچ سے سات میٹ کا سمیہ لگے گا کیونکہ سارے راستے کو تھرو کر کے رکھتی ہے ٹریفک پولیس اور تھرو کرنے کی وجہ سے بہت کم سمیہ لگتا ہے اور یہ بہت خاص موقع ہوگا جب چھ سال چوان دنوں کا کارکال بہت ہی لمبا کارکال راج پال کا عمومان اتنا کارکال ملتا نہیں ہے جتنا ان کو ملا اور انہوں نے بخوبی اس کا سنچالن کیا جھارکنٹ کی پہلی مہیلہ راج پال ہونے کا گورب بھی پرابتھے ہونے اور نومی راج پال بھی ہیں وہ ڈروپدی مرمو کا یہ کارکال کئی معاملوں میں بہت خاص ہے بہت ہی بردوبہاشی بہت ہی سرل سبحاف کی مہیلہ ہیں مہیلہ اور پلس یہ کہ کہ کئی کئی ایسے موڑ آیا ہے جھارکنٹ کی راج دیتی میں چھ سال کے اندر انہوں نے اپنے ویلکشن نتیت وچھنٹا کے وجہ سے اس کو پوری طرح سے کامیاب کارکال بنایا ہے مک سچیب کا اغمان ہو گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں پروٹوکول کے حساب سے اب تک جو ماف کیجئے گا مک منتری کے جو سچیب ہیں وینے کمار چوبے وہ آئے ہیں بھی اور ہوتر کی آواز بتا رہی ہے کہ یا تو سی ایم کا اغمان اب ہونے والا ہے مک منتری کے آنے کے بعد راج پال کا اغمان ہوگا اور اس کے بعد یہ جو یہاں پر گارڈ آف ہارنر کا کارکرم ہے وہ یہاں پر سنچالت کیا جائے گا مک منتری کا اغمان آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی تصویر رانچی کے برسا منڈا ائرپورٹ کی کوئی بھی ادھیکاری یہاں پر موجود ہے بلکل پروٹوکول کے ڈریس کے ساتھ موجود ہے اگر آئیے سا ادھیکاری ہیں تو وہ بلیک بندگلے کا سوٹ بھان کر یہاں پر آئے ہیں اور اور ان سے جو کنشت ادھیکاری ہیں وہ اپنے پروٹوکول کے حساب سے سفید شٹ بلیک پینٹ پہنے ہوئے ہیں ایک بہت مکمنتری کا اغمان ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ مکمنتری دوسرے دوار سے سیدھے اندر چلے گئے ہیں مکمنتری جو اپنا ان کا دوار ہے اس سے سیدھے ان کی گاڑی اندر چلی گئی ہے اس کے بعد اب جب پروٹوکول کے حساب سے راج پال کا آگمن ہوگا اور راج پال کے آگمن کے بعد ان کو یہاں سے ریسیب کر کے ریڈ کارپٹ ویلکم کے بعد اندر لے جائے جائے گا اور ہیلکاپٹر سے وہ اپنے رائے رنگ پور زیلا مہیور بھنج کا ہے وہاں جہاں کی وہ رہنے والی ہیں وہاں چلی جائیں گے تو یہ آپ نے دیکھا مکمنتری کا کافلہ آیا لیکن مکمنتری کی گاڑی سیدھے ائرپورٹ کے اندر چلی گئی اب وہ پہلے اندر کا نرکشن کر کے سنبھاونا کم ہے کہ وہ باہر نکلیں گے راج پال آئیں گی ان کو گارڈ آف آنر دینے کے بعد یہاں سے ائرپورٹ لے جائے جائے گا اندر اور وہ ہیلکاپٹر میں بیٹھ کر سودیس کے لیے روانہ ہو جائیں گے جاتے جاتے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو دادی تھی وہ جھارکھن کے تھی اور ان کا جو بلڈ ہے وہ جھارکھنڈی ہے اور جھارکھن سے بہت پریم ہے ان کو اور انہوں نے اس پریم کا پردرشن بھی کئی موقعوں پر کیا ہے جھارکھن کی سنسکرتی کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے راج بھون میں اکثر کاریکرم ہوا کرتے تھے ان کاریکرموں میں جھارکھن کی جو سنسکرتی سے جڑا والے کاریکرم ہوتے تھے وہ اکثر آئے جیت کرتی تھیں اور اس میں بہت ہی ہردہ کے ساتھ وہ حصہ لیا کرتی تھی دیکھئے مکہ منتری ہے من سورین اندر سے انڈرکچن کر کے پھر واپس آ گئے ہیں باہر انہی کے نگرانی میں یہ سارا کاریکرم ہوگا اور بہت سادہ سے ڈریس میں ہیں مکہ منتری مکہ منتری کی پتنی بھی آئی ہیں کلپنا سورین بہت خاص تصویریں ہیں بہت خوبصورت تصویریں ہیں اس وقت سیدھی تصویریں صرف اور صرف نیوز ایلیون پر مل رہی ہیں مکہ منتری ہے من سورین اور ان کی دھرم پتنی کلپنا سورین اب شاید تارمیک پر جا رہے ہیں جہاں پر ہیلکاپٹر ان کا کھڑا ہے وہاں پر جانے کے لیے نکل رہے ہیں یہاں پر آئے انہوں نے انڈرکشن کیا تیاریوں کی بارے میں بات کی اور اب لگتا ہے کہ ایک سیگنل کی پرتکچہ ہے جیسے ہی جیسے ہی سیگنل ملے گا راجپال کا کافلہ چل پڑے گا راجبوون سے اور پانس سے سات منٹ کا سمیں دس میٹ کا سمیں لگ سکتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تیاریاں پوری ہو چکی ہیں تب ہی مکمانتری کا آگمن ہوا ہے مکمانتری کے آگمن کا مطلب یہ ہے کہ اب بلکل کوئی دیری نہیں ہے جیسے ہی مکمانتری پہنچ جائیں گے ٹارمیک پر سوچنا پرساریت کر دی جائے گی یہاں سے اور راج بھون سے راج بھون کا جو کافلہ ہے جو گورنر صاحبہ کو لے کر کے ائرپورٹ تک آئے گا اور اب دیکھ رہے ہیں ریٹ کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور باقاعدہ پورا ہے راج کی سممان اور یہاں پر پورٹوکال کی ویوستہ ہے راج پال آئیں گی اور ایک سٹیج بنا ہوا ہے وہاں پر باقاعدہ کھڑی ہو کر کے سلامی لیں گی اور سلامی لینے کے بعد راستی دھن بجے گی لوگتنتر میں ایک راج پال کا جو سممان ہونا چاہیے مہاں آدھی وقتہ راجی رنجن کا آگمن پورٹوکال کے انسار کوئی بھی ویکتی چھوٹے کا نہیں سب ہی یہاں پر اپستیت رہیں گے کیونکہ راج پال گارجین کے سمان ہوا کرتے ہیں اور ایک گارجین کی ویدائی کا سمیں بہت خاص سمیں بھاوک چھن بھی ہے کیونکہ چھ سال کا سمیں کوئی چھوٹا موٹا سمیں ہوتا نہیں ہے چھ سال چوون دن گزارنے کے بعد ایک مہیلہ راج پال جنہوں نے راج کی بھاوناوں کا ہر سمیں خیال رکھا اور یہ جو دوار دیکھ رہے ہیں سم ہفتہ اسی سے ان کو پرویش کرائے جائے کیونکہ اندر بھی جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں گارڈز کھڑے ہیں دروازے پر تو ہو سکتا ہے کہ ادھر سے ہی ان کو اندر ائرپورٹ کے پرویش کرائے جائے بہت ہی پیارا موسم بھی ہے آج دھوپ بھی کھل گئی ہے اور صبح سے آشنکہ یہ تھی کہ کبھی بھی بارش ہو سکتی کیونکہ مانسون ایک بار پھر سے ایکٹیو ہوا ہے لیکن اب دھوپ کھل آئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کارکرم بینا بارش کے سمپن ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی فیلحال بادلوں کی جو مومنٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ کم سے کم دس پندرے منٹ تک تو رہت ہے اور یہ دیکھئے یہ سلامی دینے والے جو گارڈز ہیں وہ پوری پروٹکول کے ساتھ کوویڈ پروٹکول کے ساتھ بھی ماسک لگا کر کھڑے ہیں اور وہ گورنر صاحبہ کو ودائی دیں گے سلامی دے کے ودائی دیں گے جو ایک پرمپرہ ہے افیشل پروٹکول ہے اس کے انصار بہت ہی خوبصورت یہاں پر دریشت ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں نیوز الیون کے مادہم سے سب سے پہلے اسپسٹ اور صاف تصویریں مکمنتری کا آگمن ہو چکا ہے مکمنتری ہے ان کی پتنی شریفتی کلپنا سورین وہ آئیں آکے انہوں نے نیرکشن کیا مکمنتری بھی اترے گاڑی سے اور یہاں پر آ کر دیکھا اور پھر سنتوستی کا اظہار کرتے ہوئے ائرپورٹ کے اندر چلے گئے کسی بھی چھنڈ راجپال کی آنے کی پرتکچہ ہے اور یہ ائرپورٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام پدادی کاری اب اسی چھنڈ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی بھی راجپال مہودے کا آگمن یہاں پر ہو جائے گا رانچی کا برسہ منڈا ائرپورٹ بہت ہی خوبصورت ائرپورٹ اور اندر ائر بس کا ہیلیکاپٹر ہیلی گو جو جھارکن سرکار کا اوفیشل کیریئر ہے وہ لے کے جائے گا یہ مکھ سچیو سکدیو سنگھ کا آگمن ہو رہا ہے یہ مکھ سچیو سکدیو سنگھ یہ بھی پوری طرح سے پورٹکال ڈریس میں ہے اور اب کسی بھی چھن وہاں سے ڈپارچر ہوگا اور اس کی سوچنا جیسے ہی ہمیں ملے گی ہم بتا دیں گے بہرحال سب لوگ تیار ہیں اپنے پریے اپنی پریے مہا مہیم راجپال دروپدی مرمو کو سفل کا ریکال کے بعد ویدائی دینے کے لیے چھ سال کا ایک لمبا کا ریکال رہا اور اتنا لمبا کا ریکال کم ہی ہوا کرتا ہے کسی راجپال کا گورنر کا لیکن کیندر نے ان کو لمبے کارکال اور لمبی عوضی تک کام کرنے کے لائق سمجھا ہوگا تب ہی ان کو ایکسٹینشن دیا اور اب وہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر پر کھیتی کریں گی انجوائے کریں گی پڑھنے لکھنے میں اپنا سمیں ویعتید کریں گے ان کو بہت پریم ہے پرکرتی سے خاص کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے سنسکرتی سے کلا سے کلا کرتیوں سے بہت پریم ہے اور اس پریم کا اظہار اور پرکٹی کرن بھی انہوں نے سمیں سمیں پر کیا راج بھون کا وہ جو برسہ منڈپ ہے اس میں ہر موقع پر چاہے وہ سرحل کا موقع ہو چاہے وہ ہولی کا موقع ہو چاہے وہ کسی بھی پرکار کے پرشاشنک سماروں کا موقع ہو سنسکرتی کارکرموں میں جو چیزیں وہاں پر پرستت ہوتی تھی ان سے صاف اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ راج پال مہودیہ کو کتنی روچی ہے کلا سے جھارکھنٹ کی نرط سے جھارکھنٹ کی گیت سے یہاں کے الگ الگ نرطوں سے وہ سمیں سمیں پر آئیوجن کروایا کرتی تھی اور جہاں تک سوال ہم لوگوں کی روچی کا ہے تو سمیں سمیں پر جب بھی ہم آگرہ کرتے وہ ضرور ہم سے بھی پریس سباب انٹریکٹ کرتی ہیں بہت ہی بلا جھجک انٹریکٹ کرتی ہیں حالانکہ راج پال پروٹوکال سے بندے ہوتے ہیں ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی سوالوں کا جواب دیں لیکن جب بھی آگرہ ہوا اور انہوں نے سن لیا تو اس کو انہوں نے نکارہ نہیں زیادہ تر ایسی سنبھاونا ہے ہم لوگوں نے بھی تلاشی کہ میڈم میڈم ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے انکار نہیں کیا ہے اس لیے ان کے جانے کا یہاں سے ودا ہونے کا ہمیں بھی دکھ ہے پریس فیٹرنیٹی کو بھی انہوں نے کال کیا اور بات چیت کی باقاعدہ جو سوال ہم آپ پوچھ سکتے تھے وہ ہم نے ہمارے ساتھیوں نے پوچھے ان سے اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ ان کا خافلہ اور اس کی جو ہوترز کی آواز ہے وہ نزدیک آ رہی ہے سنائی پڑ رہی ہے بلکل اور یہ ہم بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کسی بھی جگہ مومنٹ کرنے کے لائق کیونکہ اب یہ دیکھئے پہلی گاڑی ان کے کافلے کی آ چکی ہے ایئرپورٹ پہ آگمن ہو چکا ہے آٹ گوئنگ گوورنر شریمتی دراؤپدی مرمو جھارکھنڈ سے ان کا بہت پریم ہے لہٰذا ان کا آنا جانا یہاں لگا رہے گا نوہ نے جو اتنے دینوں جھارکھنڈ کی سیوہ کی اس کے لئے پورا جھارکھنڈ آج کرتگد یہ دیکھئے بھارت کی لوگتانترک ویبستہ اور شکتی کا پرتیک کسٹوڈین راج پار ڈاکٹر دراؤپدی مرمو اتر رہی ہیں گاڑی سے اور ان کا باقاعدہ سواگت کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سب سے اسپشت اور صاف راستر حبیث ہی سے گمالے ہم 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 موسیقی 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 سے ان کا واہن جس پر انہوں نے چھ سال چوون دن یاترہ کی الگ الگ کارکرموں میں آنا جانا کیا دیکھئے ائرپورٹ کا بھی بیانگم درشی ہاں سے دکھائی دے رہا ہے اور اندر مکھ منتری مکھ منتری کی دھرم پتنی کلپنا سورین جی پہلے سے موجود ہیں ان کو ویدہ کرنے کے لیے سی آف کرنے کے لیے اور میڈم کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے آپ لوگ بھی اداس ہوں گے تھوڑے اداس تصر بہت ہے چونکہ یہ میڈم کا کافی دن کارکرموں کا کاری کال رہا ہے اس لیے لگ رہا ہے اب تو ایتم پورا گھر سونا ہو گیا ہے ہم میں جوڑا سالا آ رہے ہیں پھر وہی محول آ جائے گا کیا کیسا چوائس کیا تھا کیا کیا پوچھتی تھی پو پرکرتی سے بڑا پریم پیڑ پودوں میڈم کا بہت زیادہ لگا تھا پرکرتی سے زیادہ لگا تھا میڈم کا اور یہاں کا لوگوں سے ملنا جلنا کافی ان کا اچھا رہا ہے ہم لوگ کو بھی افسوس ہے کہ کافی لمبے سمیہ رہا ہے نا چھے سال چوون دن رہے ہیں بہت لمبا یاد آئیں گے یاد آئیں گے پکا ڈیو سنگھ جی ہیں راج پال کے پیچھے ہمیشہ سائے کے طرح کھڑے رہنے والے ویکتی آپ نے دیکھا کہ کوئی اچھا ویکتی اچھا کام کر کے جب ریٹائر ہی صحیح ہوتا ہے اپنا پد چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں کتنی اچھے خیالات ہوتے ہیں لوگوں کے اس کا آجار ویوہار پہلے بھی یہاں گورنر ہوا ہے لیکن یہ موحول کبھی نہیں تھا ہم سے بھی پوچھئے تو ہم بھی کرتگ ہوئے ان سے آشیر وچن پا کر ان کے ویدائی بیلہ میں چند شب دنوں نے کہے اور جو جو ہم نے پوچھا اس کا جواب انہوں نے دیا بہرحال اب ویدائی سمارو ہو چکا ہے بلکل شہنواز آپ بنے رہے ہمار ساتھ وقت کی بات دیتا ہے ایک چھوٹے سے انترال کے لیے رکنا ہوگا ہم پھر آپ کے پاس لوٹیں گے کچھ اور جانکاری کچھ اور تصویروں کے لیے فلحال بہت بہت دھنیواد ان تمام تازہ جانکاریوں باتچیت اور تصویروں کے لیے اس بلٹن میں فلحال اتنا ہی ہے آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ سچ ہے تو دیکھے گا